جی میرا سوال یہ ہے کہ انسان کے اندر جنت کی خواہیس کیا کیا ہیں یعنی جنت کے سپنے کیا کیا ہیں آسان طریقے سے سمجھائیں اچھا سوال کیا ہے کہ انسان کے اندر جنت کی خواہیس سپنے اکچھائیں کیا کیا ہیں تو یاد رکھیں جو بھی انسان اس جندگی کو اچھا بنانے کے لیے دھوکے کے پیچھے بھاگ رہا ہے کہ میری جندگی آسان ہو جائے میں کامیاب ہو جاؤں یہ سب جنت کی اکچھائیں ہیں یہ سورگ کے سپنے ہیں اب دیکھو نا کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ رات دن لگاتار کوسسیں اور مہنتیں رات دن لگاتار مستقل کوسسیں اور مہنتیں کس لیے کہ یہ جندگی بہتر کیسے بنے اچھی کیسے بنے تو اتنے دکھ اس جندگی کے لیے اور اس جندگی کا ہی اگلے پل کا بھروسہ نہیں سمجھ میں آئی بات اتنے دکھ اور تخلیف اس جندگی کو آسان بنانے کے لیے اچھی بنانے کے لیے اور اس جندگی کا ہی اگلے پل کا بھروسہ نہیں ہے تو اس سے آپ قجرت کا عصارہ دیکھیں اس نے ساب ساب دکھا دیا ہے کہ جنت کی سپنیں ہمارے اندر بھر دیئے ہیں اور اس دنیا میں ہمیں چھوڑ دیا ہے اس دنیا کا سسٹم الگ ہے یہ موت کا گھر ہے دکھوں کا گھر ہے بیماریوں کا گھر ہے پریسانیوں کا گھر ہے خطروں کا گھر ہے موت کا گھر ہے اس دنیا میں جنت کی اکچھائیں پوری ہوئی نہیں سکتی انسان کی وہ دنیا الگ ہے جس کی اکچھائیں ہمارے اندر ہیں جنت کی دنیا ہے وہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم کبھی نہ مریں لیکن اس دنیا میں موت آتی نہیں ہے یہاں ہمیں مرنا ہے ہم چاہتے ہیں ہم پہ دکھ نہ آئے اس دنیا میں جنت کی دنیا میں دکھ ہے ہی نہیں مگر یہاں ہم دکھوں میں گھرے رہتے ہیں ہم یہاں دکھوں پسند نہیں کرتے ہم چاہتے ہیں ہمیسا جوان رہے ہیں بوڑے نہ ہو مگر اس دنیا میں جنت کی دنیا میں وہاں بڑاپا ہے ہی نہیں اور یہاں ہم بوڑے ہوتے ہیں اس دنیا میں ہم چاہتے ہیں کہ ہم جوان رہے ہیں ہمیسہ سیوت صحت رہے ہماری ہیں صحت کو بیماری نہ کھائے لیکن اس دنیا میں جنت کی دنیا میں کوئی بیماری نہیں ہے وہاں ہمیسہ انسان جوان رہے گا کوئی دکھ نہ ہوگا ہمیسہ سکھ ہوں گے اس دنیا میں جوانی کو بڑھاپا پکڑ لیتا ہے جوانی کو بیماری پکڑ لیتی ہے تو یہاں اس دنیا میں ہم سورک کے سپنے پورے نہیں کر سکتے یاد رکھیں اگر آپ جنت کے سپنے سورک کے سپنے اس دنیا میں جو بھی پورے کرنے کی کوشش کریں گے سمجھ میں آرہی ہے بات یہ جیون جو ہمیں ملا ہے قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ ہم نے انسان کو دھرتی پر گجر بسر کرنے کے لیے پیدا کیا ہے امتحان لینے کے لیے پیدا کیا ہے مجھے لینے اور چین کی بنسی بجانے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے بھائی یاد رکھیں میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ مجھے کرنا اور چین کی بنسی بجانا کسے کہتے ہیں کہ انسان کے دماغ میں کروڑوں نسے ہیں ان نسوں کے اندر دور دور تک کوئی گم نہ ہو کوئی ٹینسن نہ ہو کوئی تخلیف نہ ہو تو جب انسان مجھے میں آتا ہے اور پھر چین کی بنسی بجانا ہے اس دنیا میں دیکھیں ہم کے انسانوں کے دماغ میں دماغ ٹینسن سے بھرے ہوئے ہیں کسی کی موت کا گم ہے کسی دکھ کا گم ہے کسی پریسانی کا گم ہے تو انسان کا دماغ ٹینسنوں سے بھرا ہوا ہے جب انسان اللہ کی پناہ میں آ جائے گا اور جیون کا صحیح مقصد سمجھ جائے گا اور اللہ کی مرضی پر راجی ہو جائے گا تو اسے نہ پھر ڈر ہوگا نہ گم ہوگا اس کا دماغ ٹینزن سے پھری ہو جائے گا تو اس دنیا میں جو بھی انسان سورک کے سپنے پورے کرنے کی کوشش کرے گا اللہ کو بھول کر یہاں بھٹک جائے گا اور سورک کے سپنے یہاں پورے کرنے کی کوشش کرے گا تو جو بھی سپنا پورا کرے گا اس میں ریکشن ہوگا انسان کو تکلیف پہنچے گی اور اس اپنا پورا نہیں ہوگا اب دیکھو ایک ہی چیز پہ گوھر کر لیں آپ دنیا میں انسان کا من ہر وقت ہر طرح کی چیزیں کھانے کو کرتا ہے سمجھ میں آرہی بات کبھی انسان چھٹ پٹا کھا رہا ہے کبھی نمکین کھا رہا ہے کبھی میٹھا کھا رہا ہے کبھی کھٹا کھا رہا ہے کبھی کچھ کھا رہا ہے کبھی کچھ کھا رہا ہے اس کا من ہر وقت خواہیس ہے یہ اب اگر انسان اس خواہیس کو یہاں پوری کرتا ہے تو اس کے ساتھ پھر ریاکشن ہوتا ہے ریاکشن اگر اس دنیا میں انسان جنت کی کوئی بھی خواہیس پوری کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ فوراں ریاکشن کرے گی جیسے دنیا کے اندر ترہ ترہ کی چیزیں ہر وقت کھائے گا پیے گا تو پیٹ خراب ہو جائے گا کلیجے پجلن ہوگی ایس ڈیٹی ہوگی کلیجے پجلن ہوگی اور پیٹ خراب ہونے سے ہی ساری بیماریاں سریر میں بنتی ہیں تو اس دنیا میں انسان مجھے کرنے کو نہیں آیا ہے بھائی اس دنیا میں گجر بسر کرنے کو اور ٹیسٹ دینے کو آیا ہے امتحان دینے کو آیا ہے تو حساب سے اپنے سریر کا خیال رکھ کے گجر بسر کے حساب سے کھاؤ تاکہ نقصان نہ ہو اسی میں انسان کی بھلائی ہے جنت میں پھر کتنے ہی کھانا ہر وقت کھانا پیٹ خراب نہیں ہوگا کلیجے پجلن نہیں ہوگی ایس ڈیٹی نہیں ہوگی بیمار نہیں ہوگا سریر تو بھئی یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے جنت کے سپنے ہر انسان کے اندر رکھے ہیں جتنے بھی پرتھوی پر انسان ہیں سب کے اندر سپنے رکھے ہیں سب کو جنت میں داخل کرنے کے لیے یہ ٹیسٹ کی دنیا بنائی ہے یہ امتحان کی دنیا بنائی ہے کرم کروانے کے لیے یہاں دنیا میں بھیجا ہے کہ جاؤ پہلے مجھے دنیا سے راجی کر کے آؤ میرے حکم پر چل کر آؤ پھر جنت کا انعام پاؤ اب جو انسان جادہ ہی گھمنڈ میں اہنکار میں ہر دھرمی اپنائے گا دھرتی پر فساد فیلائے گا جرم جاستی فیلائے گا وہ جنت میں جنت سے محروم رہو کر جنت سے محروم رکھ کر نرک میں داخل کر دی جائے گا یاد رکھیں جو جادہ ہر دھرمی اپنائے گا اہنکار میں آئے گا اللہ کے حکم کو نہیں مانے گا وہ جنت سے محروم کر دی جائے گا جنت میں نہیں داخل کیا جائے گا اور نرک کی آگ میں جھوکا جائے گا تو یاد رکھیں اس دنیا کے اندر جتنی بھی انسان اس جندگی کے لیے آسانی اکھٹی کر رہا ہے وہ سب جنت کے سپنے ہیں اور ہوتا کیا ہے کہ اللہ کی طرف سے بلاب آتا ہے اور سب کچھ کھیل تماسہ دنیا میں رکھا رہ جاتا ہے تو بھئی یہ جیون دھوکہ ہے اس کے پیچھے نہ پڑھیں اپنے مالک کی طرف دور لگائیں اور اس کا گیان حاصل کریں اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبی ویڈیو دیکھیں اور سنیں تاکہ جلدی سے جلدی آپ سچائی کو سمجھ پائیں امید کرتا ہوں کہ سوال کا جواب ہو گیا اور بھئی انشاءاللہ جندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو موسیقی